بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کی ڈرامنڈسٹری کے حوالے سے انتہائی افسوسنا خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستانی ڈرامنڈسٹری کے سینئے ترین اور منجیہ ادھاکار تنویر جمال انتقال کر چکے ہیں ادھاکار تنویر جمال کو کینسر کا مرض لاک تھا اور اس مرض کے علاج کے لیے وہ جاپان منتقل ہو چکے تھے لیکن انتہائی افسوسنا خبر آئی ہے کہ جاپان کے جو نیجے ہسپتال ہے وہاں پر وہ زیر علاج تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو چکا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھاکار تنویر جمال کی شادی جاپان ہی میں ہوئی تھی اور ان کی بیوی بھی جاپان کی شہریت کے حامل ہے اور اس لیے جب ان کینسر ڈیکنوز ہوا تو اس کے بعد علاج کی گرد سے وہ جاپان منتقل ہو گئے لیکن اب انتہائی جو افسوسنا خبر یہ سامنے ہے کہ ادھاکار تنویر جمال علاج کے دوران اپنے خالق کی حقیقی سے جامل ہیں دوران علاج وہ جہاں پر نہیں ہو سکے اور ظاہر سے بات ہے کہ اپنے وقت پر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور اسی طرح سے ادھاکار تنویر جمال بھی اپنے خالق کی حقیقی سے جامل ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے سوگواران میں ایک بیوی اور تین بچے چھوڑے ہیں ان کے بیوی جاپانی شہریت کی حامل ہے جبکہ ادھاکار تنویر جمال پاکستانی تھے اور پاکستانی ڈرام انڈسٹری کے انتہائی مجھ ہوئے اور سینر ادھاکار تھے اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں تنویر جمال بہت ہی سینر ادھاکار تھے انہوں نے بہت ہی ڈراموں میں اپنے ادھاکاری کے جوہر دکھائے اور جب تک وہ زندہ رہے ڈرام انڈسٹری سے وابستہ رہے لیکن آخرگار وہ بھی اس دارفانی سے رخصت ہو چکے ہیں